نمسکار ساتھیوں میں ہوں سچنکمان نگم ایک بار پھر آپ کا لیٹس کریکٹیٹی پر سواگت ہے اگلے دنے چلتے ہیں آپ کے اگلے سیسنگ دوستو میں نے آپ کو پہلے کرایا تھا برہمان ساہتی ہے یا کہہ سکتے ہیں اتھیاس کے شروط سے میں نے آپ کو یہ کرایا گیا تھا آپ کا جو ٹوپک تھا پہلی کلاس میں تو دوستو آج میں اس سے آگے بڑھ کر کے چلتے ہیں تو آپ کو جب آپ کو بتایا گیا کہ برہمان ساہتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اے برہمان ساہتے بھی ہے یعنی کہ وہ ساتھی ہے جس سے آپ کو بنا برہمان کے ساہتے کے دوارہ آپ کو جانکاریاں پر آپ ہوئی ہیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آگے بڑھ جائیں گے اور کریں گے یہاں پر ایک اچھی کلاس کا سبھارم کریں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کہیں بھارتی اتحاس کا شروط اب دوستو اگر اس کی بات آپ یہاں پر کرتے ہیں کہ بھارتی اتحاس کے شروط کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر ایک جو ہے ٹیبل بنا لے تو زیادہ اچھے سمجھنا جائے گا جیسے ہم آگے چلتے ہیں اس میں کس طرح سے آپ کریں گے اب یہاں پر آپ نے جو بنایا ہے ٹیبل کچھ اس طرح سے ہوگا تو یہاں پر آپ کا ہے برہا من ساہتی ہے ٹھیک ہے ساہتی ہو جائے گا دوسرا آپ کا پراتاتو شروط ہو جائیں گا آپ کا اور اگلا ہے آپ کا ویدیسی ویورن ٹھیک ہے ساتھیوں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں برہا من ساہتی ہے پراتاتو شروط ہے آپ کا ویدیسی ویورن ہے اب یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ جو یہ پا رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ برہا من ساہتی ہے تعمل کیسے آپ کا رہا ہے اب یہاں پر دیکھے گا میں نے آپ کو برہا من ساہتیoi آپ کا ایک کرا دیا ہے لیکن اس کے دو بھاگ ہیں اس کو آپ نے دو بھاگوں میں بارٹا ہے پہلا ہے برہا من ساہتی ہے آپ کا دوسرا آپ اب یہاں پر دیکھیں جو برحمد ساہتی ہے اس کے انترگت آپ نے دیکھا تھا وہاں پر آپ نے ویدوں کو پڑھا اپنی سیدوں کو پڑھا ویدانگوں کو پڑھا کلبسوت کو پڑھا کعویے کو پڑھا مہا کعویے کو پڑھا آپ نے سبھی وہ چیزیں پڑھی جو برحمدوں کے دوارہ یہاں پر آپ کے لکھی گئی ہیں اور انہیں ساہتیے کے روپ میں آپ کو بتایا گیا ہے دوستو اب یہ رہا آپ کا برحمد ساہتیے سے تھا اب دوسری بات آتی ہے کہ آپ کو برحمد ساہتیے سے آپ کو کہاں کہاں سے جانکاریاں ملتی ہیں کہاں کہاں سے آپ کو یہ آپ کو شروط ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ اس کی تو دیکھے گا دوستو یہاں پر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں کرتے ہیں ایک اچھے سیسن کی شروع دیکھے گا اے برحمد گرنٹ آپ کے کون سے ہیں یا آپ اے برحمد ساہتیے کے انترگت کس کس کو رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھے گا جیسے آپ کا یہاں پر بود دھرم ہے آپ کا یعنی کہ بود دھرم کا ساہتی ہے بود دھرم کا ساہتی ہو جائے گا دوسرا آپ کا یہاں پر جین دھرم کا ساہتی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کا بود دھرم کا ساہتی ہے جہن دھرم کا ساہت ہے اب دونوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو یہاں پر جو جانکاری ملتے ہیں بہت دھرم سے ملتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو جہن دھرم سے بھی ملتی ہے اب بہت دھرم کے اگر بات کرتے ہیں تو بہت دھرم آپ کا جو ملتا ہے وہ دیکھے گا آپ کا چھٹی ستابدی چھٹی ستابدی عیسیٰ پور کے آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں کیونکہ 563 عیسیٰ پور میں اور اس کے بعد میں یہاں پر بات کی جائے جہن دھرم کے تو یہ بھی آپ کا چھٹی ستابدی عیسیٰ پور میں آپ کا آتا ہے تو یہاں پر ہم واری واری سے سب کو کرتے بائے چلیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے چلیے گا دیکھتے ہیں برہامل گرانتوں کے انترگت کس کو رکھا گئے آپ کا برہامل گرانت آپ کا یہاں پر ہو جاتا ہے دہارمک ساہیتے کے برہامل گرانتوں کے اتریک اے برہامل گرانتوں سے اس سمیہ کی ویمیر اوستھاؤ کا پتا چلتا ہے یعنی کہ آپ نے یہاں پر دیکھا جو برہامل گرانت کے انترگت جنہیں رکھا گیا تھا وہ کون کون شیط تھی آپ کی یہاں پر یہاں پر میں نے آپ کو بتایا وید تھے آپ کا اب وید میں آپ کے ویدوں کے بھی چار بھاگ تھے پہلا وید دوسرا وید تیسرا وید چوتھا وید پہلا آپ کا یہاں پر رگ وید تھا آپ کا دوسرا آپ کا سام وید ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تیسرا آپ کا یہاں پر آپ کا ہو جائے گا یہ جروع وید ٹھیک ہے اور آپ کا ارثہ وید ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنی صد ہے آپ کا ٹھیک ہے اب یہ اپنی صد کیا ہوتا ہے یہ اپنی صد کا جو روپ ہے یعنی کہ گروہ کے سمیب بیٹھ کر کے یا گروہ کے چرنوں کے پاس بیٹھ کر کے جو لکھا گیا اسے آپ نے کیا کہا یہاں پر اپنی صد کہا گیا اپنی صد کی سنکھیا ایک سو آٹھ مانی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ نے دیکھا پران ہے تو پرانوں کی بات کریں گا آپ یہاں پر پران جو ہے پرانوں کا جو ارث ہے اس میں آپ کہیں گے کہ پران جو ہے ان کے انترگت یہاں پر کسی نہ کسی راجہ کی مرسابلی کی بات یہاں پر کرتے ہیں یعنی کہ کسی نہ کسی راجہ کی ونصابلی کے بارے میں آپ کو یہاں سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اب پرانوں کی سنکھیاں کی اگر ہم یہاں پر بات کرے تو ان کی سنکھیاں آٹھ ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر آپ بات کرتے ہیں ویدانگ کی تو ویدانگ جو ہے آپ کا یہ آپ کے چھے ہوتے ہیں آپ کا کربسوت ہے آپ کا جوتش آپ کا نرکتہ ہے آپ کا چھنڈ ہے آپ کا تو اس طرح سے یہاں پر یہ آپ کو چھے ملتے ہیں اور یہ ویدانگوں کا جو کاریہ ہوتا ہے وہ ویدو کو اپنی سیدو کو سرل بنانے میں یعنی کہ وہ ایک پرکار کا ویاء کرنے ہیں ویدو کو اور اپنی سیدو کو پڑھنے کے لیے جو ساہک بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے بڑھ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کے پاس میں کعوی ہے اور مہا کعوی ہے یعنی کہ کعوی ہے اور مہا کعویے کی بات آپ یہاں پر کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں یہاں پر کعویے کی بات کی جائے تو کعویے تو آپ کے پاس میں بہت ہیں لیکن مہا کا بھی آپ کے پاس میں کیول اور کیول دو ہوں گے پہلا آپ کا یہاں پر مہا بھارت ہے آپ کا جو آپ کا دھرم کے لیے لڑا گیا یود تھا جس کا سمدھ ہستنا پور سے ہے اور اس کا جو یود ہوا ہے وہ پانڈاو آئیم کوروں کے بیچ میں ہوا تھا یہ آپ کا جو رن بھومی کہلاتی ہے کرکشت کی بھومی ہے جو آپ کے ہریانہ میں آج بھی استیت ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کا یہاں پر رامائن ٹھیک ہے رامائن بھی آپ کا مہا کا اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کا مہا بھارت جو ہے وہ بڑا ہے آپ کا اس میں چوبیس ہزار آپ کی رچنائیں ہیں جبکہ رامائن میں اٹھارہ ہزار رچنائوں سے ہی بن کر کے تیار ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات دیکھے جائے تو آپ سے کہہ بار کوشن پوچھ لیتا ہے کہ رامائن میں مہا بھارت میں کسے پہلے لکھا گیا اب کتنی بڑی بات ہے یہ بھی سمجھنا ہم مشکل ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ پھر بھوسری رام چندر جو ہیں ان کا جناب پہلے ہوا ہے اور کرسن بھگوان جی کا بات میں ہوا اب کرسن بھگوان جو کس سے سمجھ دیتا آپ کا مہا بھارت سے سمجھ دیتا ہے رامائن جو ہے آپ کا کس سے سمجھ دیتا آپ کا پھر بھو رام سے سمجھ دیتا ہے اب یہاں پر دونوں بات ہے آپ کے سامنے لیکن جب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان ساکشوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ ہے پاتے ہیں کہ مہا بھارت کو پہلے لکھا گیا تھا رام آین کی اپیک چھا اب اس کو سیدھ کے آ جائے تو یہاں پر کیسے سیدھ کریں گے یہ بھی آپ کا لیجئے گا پہلی بات آپ یہاں پر نوٹ کریں گے مہا بھارت جو آپ کا لکھا گیا ہے وہ کس نے کھا ہے وید ویاس جی نے لکھا ہے کس نے وید ویاس جی نے لکھا ہے اور ویدو کا سنگلن بھی ویدو کا سنگلن جو کیا ہے کس نے کیا ہے یہ بھی آپ کا وید ویاس جی نے کیا ہے اب دیکھے گا وید جو ہے آپ کا سب سے پراچین ہے سب سے پراچین آپ کے کیا ہے وید ہے اور سب سے پراچین ویدوں میں وید کیا ہے آپ کا یہاں پر رگ وید ہو جائے گا یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں گے اب یہاں پر سب سے بڑی بات ہے ویدوں میں وید سب سے پراچین آپ کا یہاں پر رگ وید ہے اور وید آپ کے پراچین ہے اور انہوں کا سنگلن کیا ہے مہرشی وید ویاس جی نے اور انہوں نے لکھا ہے مہابھارت کو تو اس سے سیدھ ہوتا ہے کہ رامائن سے پہلے مہابھارت کو لکھا گیا تھا کتنا آسانی سے آپ کا یہ کلیر ہو جاتے ہیں یہ بہت بار آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مہابھارت اور رامائن میں کس کو پہلے لکھا گیا تو آپ کو یہاں پر بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے اور آنسل یہاں پر دے دینا ہے کہ اس میں جو آپ کا رامائن کی اپیکچھا مہابھارت کو پہلے لکھا گیا تھا جبکہ رامائن ایک طرف گھٹنا گھٹ رہی تھی اور دوسری مہرسی بالمک کی دوارہ لکھی جا رہی تھی ایک کوشن میں آپ کو یہاں پر اور بتاتا ہوں دیکھے گا آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ رامائن کو کس نے لکھا رامائن کو کس نے لکھا اور اس میں مہرسی بالمک کا نام بھی آتا ہو گنیس جی کا نام بھی آتا ہو تو وہاں پر آپ نام گنیس جی کا بتائیں گے کیونکہ لکھنے کا جو کار یہ کیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گنیس جی نے کیا ہے جبکہ جو بولا گیا ہے یا جو گیان کی پرابتی ہوئی ہے وہ مہرسی بالمک کی کیوں ہوئی ہے اور لکھا کس نے ہے گنیس جی نے لکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مہرسی بالمک کی جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے ایسا کہا جاتا ہے تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر کے رکھے گا بہت گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں چلے گا اب چلتے ہیں آپ کا برہامر گرانتوں میں چلتے ہیں میں نے آپ کو برہامر گرانتوں سے بہت ساری باتیں آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ جائیں گے اور یہاں پر اے برہامر گرانتوں کی طرف ہم بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنفرم ہو گیا ہوگا میرے خیال سے اگر آپ کچھ اور اترک جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا میں آپ کو کوش کروں گا کہ میں آپ کا ماں پر جواب دے پاؤں ٹھیک ہے تو لیجے گا آپ برہامر گرانت ہے آپ کا دہارمی ساہتے کے برہامر گرانتوں سے اترک برہامر گرانت سے اس سمیں کی ویبھر اوستھاؤ کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کون سے اوستھاؤ کا پتہ چلتا ہے چلیے گا آپ دیکھتے ہیں آپ کا جس ساہتے کا سرجن کیا اس میں باہر تیہ اتھیاس کی جانکاری کے لیے پرچور سامنگریہ نہیں تھے تری پیٹک ہے ان کا ماہر گرانت ہے آپ دیکھیں گے آپ پر جو تری پیٹک ہے یہ آپ کا بودھو کا جو ہے کیا ہے ایک گرانت ہے جہاں سے بہت سائی جانکاری بودھو کے دوارہ ہمیں ملتی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانس آپ کو یہاں پر پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے سودھ پیٹک ہے آپ کا وینہ پیٹک ہے آپ کا ابھی دھم پیٹک ہے آپ کا سب ہی سے مل کر تری پیٹک کا سرجن ہوا ہے یعنی کہ تری پیٹک کس کا روپ ہے آپ کا یہاں پر سودھ پیٹک کا وینہ پیٹک کا اور یہاں پر ابھی دھم پیٹک کا جو روپ ہے وہ آپ کا تری پیٹک کہلاتے ہیں یعنی کہ تری پیٹک کو سمیل کر کے یہاں پر تری پیٹک آپ کا بنا ہے بکچنیوں کے لیے آچارنیے نیم ویدوان ویدوان اور یہاں پر وینم پٹک میں پرابت ہوتے ہیں آپ کا تو یہاں پر وینیے پٹک جو ہے آپ کا اس میں جو بکچک ہے آپ کا بکچک کینے کہا جاتا ہے جو اس بو دھرم کے دھرمگرو کہا جاتا ہے انہیں بکچک کہا جاتا ہے یعنی کہ انہیں بھنتے جی بھی کہتے ہیں اور جو آپ اس میں مہیلائے ہوتی ہیں انہیں آپ بکچنی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کے فولو کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اپاسک کہا جاتا ہے ساتھیوں اس بات کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے یہاں پر سودھ پٹک میں بودھ دیو کے دھنو پودیش ہیں سودھ پٹک پانچ نکائوں میں ویبھکت ہے آپ کا ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے اور کریں گے اس میں آگے پر یہاں پر پر تھمدیرگ نکائے میں بودھ کے جیون سے سوندھ ایوام ان کے سمپرک میں آئے ویقتیوں کے ویشیش ویبرن آپ کو ملتے ہیں یہاں پر دوسرے سینک نکائے میں چھٹی ستابدی پور کے راج نیتک جیون پر پرکاس پڑتا ہے اب یہاں پر جو آپ کو ملتا ہے یہاں پر چھٹی ستابدی جو عیسہ پور ہے آپ کا وہاں پر جا کر کے کیا مل جاتا ہے آپ کو وہاں پر جا کر کے جانکاری آپ کو مل جاتی ہے کہ اس سمیں راج ومستہ کیسی تھی راجہ کس طرح سے کیا کرتے تھے اور آپ ایک بات دیکھے گا آپ نے دیکھا ہوگا سولے مہا جن پدو کا جو اُلےک ملتا ہے وہ بھی آپ کا بہت درم سے ہی ملتا ہے کہ اس سمیں میں سولے مہا جن پد ہوا کرتے تھے اور وہاں پر کون کون سے جن پد جو ہے آپ کے جن پد ہے لوگ تانترک رہے ہیں اور کون کون سے آپ کے رہے ہیں تانترک رہے ہیں تو یہاں پر بہت درم سے بہت سائی جانکاری آپ کو یہاں پر ملتی ہیں تو آگے بڑھیں گے یہاں پر کنتو ساماجک اور آرثی کی استثیح کی جانکاری اس سے ادھک ہوتی ہے کنتو ساماجک اور آرثی کی استثیتی یعنی کہ جو آپ کا سماج ہے اس کے بارے میں پتہ آپ کو چلتا کہ اس سمائے کا سماج کیا سا رہا ہے سماج کا جو کھان پان کیا سا رہا ہے کلچر کیسے رہی ہے سبیتائی کیسے رہی ہے اس سمائے کا لوگ کیسے پدھار کھایا پیا کرتے تھے کس طرح کا جیوکہ کا نربہ ہوا کرتا تھا اس سمائے آپس میں کس طرح کا وہبار کیا کرتے تھے یہ سب باتیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں اور دوسری بات ہے آرثک کی بات اگر کی جائے تو آرثک کے لیے وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے جسے پسو پالن کیا کرتے تھے ویپار کیا کرتے تھے اور وہیں سپائی بھی بنا کرتے تھے یعنی کہ وہاں پر راجشویے میں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں گے یہاں پر اور تیسرے مجیمم نکائے کو بھگوان بودھ کو دیوک سکتیوں سے یکت ایوام ویلکشن ویقتی مانتا ہے اب یہاں پر دیکھے گا دیوک سکتیوں سے یکت ایک ویلکشنی ویقتی مانا جاتا ہے تتھاگت گوتم بودھ نے 29 ورس کی عمر میں گھر کو تیاغ دیا تھا اور 36 ورس کی 35 سے 36 ورس کی عمر میں آ کر کے جیان پرابت ہوا تھا ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے یہاں پر اب یہاں پر ہے چوتھے انگو تر رکائے میں 16 مہا جنپدوں کی سوچی ملتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت درم سے جو ملے ساکھ چھے وہی بتاتے ہیں کہ اس میں 16 مہا جنپد ہوا کرتے تھے اور 16 مہا جنپد آپ کو کون کون سے ہے یہ آنے والی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں آپ کو 16 مہا جنپد بتاؤں گا تو ان کے بارے میں آپ کو میں بہت سارا اتھیاسیاں پر بتانے والا ہوں تو آپ سبھی کلاسوں کو پر تیدن لیتے رہیے گا یہ آپ کلاسیں بڑی مہتپون ہے جو آپ کے لئے خاص رہیں گی ٹھیک ہے نکاوے میں 16 مہا جنپدوں کی سوچی ملتی ہے پانچوے خودک نکائے لگو گرنتوں کا سنگرہ ہے جو چھٹی ستابلی عیسا پور سے لے کر کے موری کال تک کا اتھیاس پرستوت کرتا ہے آپ کا ابھی دھم پٹک میں بہت دھرم کے دارسک سدھانت ہیں کچھ انے بہت گرنت بھی ہوتے ہیں آپ کا اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کا چھٹی ستابلی عیسا پور میں یہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے یہاں پر موری کال آپ کو ملتا ہے سب سے کا شاسن ملتا ہے پھر شاسن ملتا ہے کہ اس سمعے میں کس کس راج نے کیا 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 تھا اور کس طرح سے مہا پر آپ کو ساری ویوستہ کے بارے میں آپ کو یہاں سے پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے موری کال کو آگے پڑھیں گے بتائیں گے ابھی یہاں پر ابھی دھم پٹک میں وہ دھرم کے دارسکی سدھانت ہیں یعنی کہ دارسکی سدھانت آپ کا یہاں پر دیوک سکتی یا پھر مانگ درسن کرنے والے سدھانتوں کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تتھاگت گوتم بودھ کو ویشو کا پرتھم ویگیا نکمانا گیا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیجیگا آگے بڑھیں گے یہاں پر انہیں بہت گرنت بھی ہیں آپ کا جیسے اب انہیں بہت گرنتوں کی اگر یہاں پر بات کی جائے کہ انہیں بہت گرنت کون کون سے ہے آپ کا اب یہ بہت بڑا آپ کا بہت اچھا کوشن آپ کے سامنے یہاں پر ملتا ہے جیسے آپ یہاں پر پائیں گے ملند پننوں میں یونانی ساسک منڈر اب دیکھا ملند پننوں ہے آپ کا پوچھ لیتا ہے کہ ملند پننوں آپ کا کیا ہے اور اس میں کس راجہ کیون ساملی کے بارے میں پتا چلتا ہے یا پھر کس راجہ کا اس میں اللیک ملتا ہے تو وہاں پر یونانی ساسک ہے آپ کا یہاں پر منڈر ہے اور اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو جانکاری ملتی ہے یہاں پر ملند پننوں سے اور بہت بکچک ناگ سین کا بارتل آپ کا اُلےک بھی ملتا ہے اب یہاں پر دیکھیں گا بہت آپ کے بھکچک ہیں ناگ سینر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کا وارتال آپ کرتے ہوئے یہاں پر ان کا یہاں پر واقعان سے بھی ملتا ہے اس سماعی کا درستہ بھی یہاں پر درسایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اور لیں گے دیپ ونس موری کال کے اتھیاس کی جانکاری دیتا ہے اب یہاں پر ایک آپ کا گرنٹ ہے جس کا نام ہے دیپ ونس ہے اور دیپ ونس میں آپ کو بتاتا ہے کہ موری کال کیسا رہا ہے اس کی راج مستہ کیسے رہی ہے کس کس راجنے کیا 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 ہے یہ سب آپ کو دیپ ونس میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے دیپ ونس موری کال کے اتھیاس کی جانکاری آپ کو یہاں پر پرسطک جانکاری آپ کو پردان کرتا ہے اگلا یہاں پر سوری واپس آ جائے گا بھائی ایسے کیوں کر رہے تو یہاں پر دیکھے گا پھر اس کے بعد مہا ونس ہے آپ کا اب یہاں پر بنتا ہے آپ کا مہا ونس کیا ہے اور مہا ونس سے آپ کو کونسی جانکاری ہاں پر ملتی ہے ساتھیوں تو موری کالین اتحاس کو بتلاتا ہے دیکھے گا دیپ ونس سے موری کال کے اتحاس کی جانکاری ملتی ہے جبکہ مہا ونس میں موری کالین اتحاس کو بتایا جاتا ہے یعنی کہ موری کالین اتحاس کیسا رہا ہے اس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے کس طرح سے وہاں پر راج پاٹ کیا جاتا تھا یہ سب باتیں تمام باتیں میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے مہا بودھی ونس موریہ کال کا ہی اتھیاس مانا جاتا ہے مہا بودھی ونس ہے حالانکہ مہا بودھی کے اگر بات کی جائے تو یہ آپ کا بودھ ورکس کے نام سے جانا جاتا ہے گیا میں استیت ہے جہاں پر تتھا گوتم بودھ کو گیان پرابت ہوا تھا ساتھیوں یہ آپ کا مہا سے سب دلیا گیا ہے جبکی آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں مہا بودھی ونس ہے یہ ایک ونس کا نام ہے مہا بودھی ونس ہے اور اس کے انترگت ہمیں کیا پت چلتا ہے موریہ کال کی اتھیاس مارا جاتا ہے مہا وستو میں بھگوان بودھ کے جیون کے بندو بنا کر چھٹی ستابدی عیسہ پور کے اتھیاس کو پرشتوت آپ کا کیا گیا ہے آپ دیکھے گا یہاں پر وہاں پر کیا اتھیاس پرشتوت کیا گیا ہے یہ دیکھنا باقی ہے اب جیسے تتھاگت گوتم جو ہے کس دھرہ مطلب کس ونس سے سمبندت تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے کب ان کا جنم ہوا ہے کب ان کا مرن ہوا ہے کب ان کی سکھا ہوئی ہے اور ان کا لالان پانن کیسے ہوا ہے اس کے بعد میں انہوں نے کیسے گیان پراپ تھا اور انہوں نے اپنے گیان کا پرچار پرسار کیسے کیسے دیا ہے یہ سب ہی آپ کو تمام باتیں آپ کو جو ملتی ہیں مہا وستو میں آپ کو مل جاتے ہیں کہاں پر ملتی ہیں آپ کو مہا وستو میں ملتی ہیں مہا وستو میں بھوان بودھ کے جیون کو بودھ کو بندو مانا کر چھٹی ستابدی عیسہ پور کے اتھیاس کو پرسطت کیا گیا ہے اب یہاں پر مہا وستو میں کیا کیا گیا ہے دیکھیں گا جیسے عیسہ پور ہے آپ کا جیسے عیسی کو بندو مانا گیا ہے اس سے پہلے کا اتھیاس اور اس سے بعد اتھیاس آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ویسے یہاں پر تتھاگت گوتم بودھ کے جیون کو یہاں پر بندو مان لیا گیا یعنی کہ اس سے آگے کا جیون ہو اس کے بعد کا جیون ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہاں پر ستابلی عیسیٰ پور کے اتھیاس کو پرسط کیا گیا ہے یہاں پر آپ کا لیلی توستہ میں بودھ کی اے ہی لیلاؤ کا ورن ہے جو مہا یان سے سمبندت ہے آپ کا پالی کی ندان کتھا بودھی ستو کا ورن کرتی ہے آپ کا پالی کی ندان کتھا ہے آپ کا جو پالی کی ندان کتھا ہے یعنی کہ جیسا ندان کتھا آپ کو بتاتی ہے اس میں کہ یہاں پر ان کی گاتھاؤ کا ورن آپ کو ملتا ہے اب آپ کہیں گے کہ جاتا کتھائی بھی ہوتی ہیں اب جاتا کتھائی کہ اگر ہم بات کریں تو جاتا کتھائی کیا ہے تتھا گت گوتم بودھ کی پانچ سو پچاس پور جنم کی گھٹناوں کو اس میں بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تتھا گت گوتم بودھ نے کس کس طرح سے جنم لیا ہے اور وہ کس کس روپ میں رہے ہیں یہ جاتا کتھاؤ میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس میں تتھا گت گوتم بودھ کے پانچ سو پچاس جو پچھلے جنم ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے لیجگا ریلاو کا ورن ہے جو مہا یار سے سمبندیت ہے پالی کی نندہ کا تھا گوزی ستو کا ورن کرتی ہے یاتی مو موکے مہا وانگ ہے چنگل وانگ سوٹ ویبھنگ ایو ہم پریبار میں بھکو بھکو نیوں کے نیموں کا اُلےک ہے یہ پانچو گرنط وینیہ کے انترگت آتے ہیں یعنی کہ یہ جو پانچو ہے آپ کا کون کون سے آپ کا یہاں پر ایک بار ساف کھل لیں گے اور اس کے بعد میں نوٹ کریں گے نمبر ایک آپ کا یہاں پر یہ تو موکے آپ کا مہا وانگ ہے آپ کا یہاں پر چنگل وانگ ہے آپ کا سوٹ ویبھنگ ہے آپ کا پریبار میں یہ آپ کا ہو گیا ایک دو تین چار پریبار میں بھکو بھکنیوں کے نیموں کا اُلےک ہے یہ پانچو گرنط آپ کے وینے پٹک کے انترگت آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر کیا ملیا آپ کا وینے پٹک کے انترگت یہاں پر آپ کا آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اسی پرکار بودھ گرنط میں جاتک کتھا میں آپ کو بتا رہا تھا میں کی جاتک کتھا جو ہے آپ کی تتھا گوتم بودھ کے پچھلے پانچو پچاس لگ بھو جو دھرم جو ان کے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہاں پر اسی پرکار بودھ گرنط میں جاتک کتھا کا دوسرا مہتپونستان ہے جن کی سنکیہ پانچ سو اڑنچاس ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جاتک کتھا وہ کیا در ساتھی ہیں پانچ سو پچاس کتھا ہے آپ کی یعنی کہ تتھا گوتم بودھ کے پور جنووں کی کتھا کو یہاں پر درساتا ہے اور وہ کس کے انترگت درساتا ہے جاتک کتھاوں کے انترگت درساتا ہے اس بات کو نوٹ کریں گے آگے بڑھیں گے اسی کے ساتھ میں ٹھیک ہے ان کا مہت تو کیول اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ساہتیا اور کلاس ریشت ہے یہاں پر پرتیو تیسری ستابدی عیسیٰ پور کی سبیہتا کے اتھیاس کی درسٹی سے بھی ان کا بیسہ اونچہ مانا ہے آپ کا جاتک کتھاوں میں بھگوان مدھ کے جنو کے پور کی کتھایں اُلکھت ہیں آپ کا یعنی پہ یہاں پر جو ہے پور جنو کی کتھاوں کے بارے میں درسایا گیا ہے بتایا گیا ہے اور پوری جانکاری وہاں پر دی گئی ہے یہ سبھی کتھا ہے آپ کی کہاں پر بتایا جا رہی ہے آپ کا یہ سبھی آپ کی جاتک کتھاوں میں آپ کو یہاں پر درسایا جا رہا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے اور یہاں پر کریں گے آگے ٹھیک ہے جی ہاں دوستو آگے چلیں گے اس میں کر جائیں گے اس کا ٹھیک ہے ہاں بسے ایک میٹو جائے گا چلیں اب آگے بڑھیں گے یہاں پر اور یہ لیجئے گا تو اس میں کیا ہوگا اسی پر کاربوز گرنتوں میں جاتک کتھاو کا دوسرہ مہتپونستان ہے جن کی سنکھیا پانچ سو اڑنچاس ہے ان کا مہتو کیولی سریل نہیں ہے کہ ان کا ساہیتے اور کلا سریشت ہے پرتیو تیسی ستابدی اسی پور کی سبھیتہ کے اتحاس کی درشی سے بھی ان کا ویسا اونچا مانا گیا ہے جاتک کتھاو میں بھگوان مدھ کی کہ جنم کے پور کی کتھائے الکھت ہیں آپ کا اور اس میں درسہ گیا ان سبھی کتھاؤ کے بارے میں ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے تو دوستو آگے لیجئے گا اگلا آپ یہاں پر ہوتا ہے جن درم ٹھیک ہے اب جن درم کے بارے میں یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ جن درم میں آپ جو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ نے جن درم سے آپ کو کیا کیا پتہ جلتا ہے جن درم میں جیسے محاویر شوامی ہے اب ایک بات یہاں لکھے گا جن درم کے گھرم بات کرتے ہیں آپ جن ہے آپ کا جن جن درم کو جو رکھا گیا ہے رشب دیو نے رکھا اور رشب دیو جو تھے وہ پرثم گرو رہے ہیں پرثم رہے ہیں جبکہ محاویر شوامی محاویر سوری محاویر شوامی جو ہے آپ کا وہ کون سے 24 وے نمبر کے رہے ہیں ٹھیک ہے 24 وے کے نمبر کے نہیں تو یہاں پر دیکھے گا پارسنات جو ہے آپ کا 33 نمبر کے رہے ہیں اب یہاں پر آپ پائیں گے کہ جو جن درم ہے اس کی جو نیو رکھی ہے رشب دیو نے رکھی ہے اور رشب دیو کے پتا ہے بھرتمونی ان کے نام پہ کہا جاتا کہ بہت جو نام پڑا ہے ان کے پتا کے نام پر ہی رکھا گیا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں گے نوٹ کر لیں گے آپ اسے ٹھیک اسی کے ساتھ مہت پور ہیں بھدر بھاہو چرک دوسرا پیسی جن گرن تھے آپ کا اب دیکھیں کہ یہاں پر بھدر بھاہو ہے اور اس ستول بھدر ہے یہ دونوں آپ الگ لوگ رہے ہیں جنہوں نے جن درم کو دو بھاہو میں باتنے کا کام کیا تھا دوستو اس کے بارے جن درم گئے ہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں جن درم جو ہے آپ کا اس میں جو آپ پائیں گے تو اس میں آپ ملتا ہے چندرگوز موریہ کا سمی بھی درسایا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بات میں ان گرنثوں کے اترک کتھا کوش پنائ کتھا کوش تری لوگ پرگی پتی آوشک شوتر کالی کا پران کلپ سوت اتراد ہین سوت آدھی انیک جن گرنث بھارتی اتھیاس کی سامنگ رہ پرشت کرتے ہیں ان کے اترک دیپ ونس مہا ونس ملن پن ودی دیکھیں گے لوکک ساہتی آپ کون سا ہے یہ تو آپ کا بہن ساہتی تھا جو آپ جین دھرم اور آپ دھرم سے لئے آگے آپ لوک ساہتی کے آپ پر بات کریں اتہائی سامنگ ریو کی اپ لفظی کون سے لوک ساہتی کو پرمو چار بھاگوں میں بات جا سکتا دیکھ لیتے ہیں اتہاسی گرنط ایسے انیک وشود اتہاسی گرنط ہے جن میں کیول سمرار تتہ ساسن سے سمبند تتھو کا ہی اتہاسی گرنط جہاں پر گھٹنا گھٹی تو ہے سارا اتھا سمارے پاس میں ہے جو لکھنے میں چھوٹ گیا ہے تو یہاں پر کیا کریں گرنط ایسے انیک وشود اتہاسی گرنط ہے جن میں کیول سمرار تتہ ساسن سے سمبند تتھو کا ہی کیا گیا ہے اب یہاں پر ایسے بھی گرنط ہیں جو آپ کے لکھے گئے ہیں اور ان سے آپ کو پتا چلتا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے راج ترنگلی کو آپ نے پڑھا ہوگا مدر راکش کو پڑھا ہوگا جو پرانی رچنائے ہیں جن سے آپ کو اس سمیں کے ساسر کے بارے میں پتا چلتا ہے لوک ساح ہیتے میں آجاتی ہیں ایسے گرنط میں کلہر دوارہ راج ترنگلی کو لکھا گیا اب ترنگلی جو ہے کلہر دوارہ لکھی گئی کسمیر کا اتحاس بتا جاتا ہے کسمیر کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو دی گئی ہے تو کسمیر کا اتحاس کہاں ملتا ہے اور یہ کس نے لکھا ہے اسے کلہر نے لکھا ہے نام گرنط سویہ پرثم آتا ہے جو پورت ہے اتحاس ہے اس میں کث وحی روپ میں پراشین اتحاس گرنط راج ساس اور پرس سستیوں کے آدھار پر اتحاس ورط پرس گئے ہیں آپ کا اس کی رچنہ 148 ایسوی میں پرارم کی گئی تھی کسمیر کے سارے نریش کے اتحاس جانکاری اس پرس گرنط سے ہوتی ہے اس میں کرم وزدتہ کا پوری طرح نروح کیا گیا ہے آپ کا یہ دیکھے گا یہاں پر اس کی رچ 118 ایسوی میں پرارم کی گئی تھی کسمیر کے سارے نریش کے اتحاس جانکاری اس پرس گرنط میں میں کسمیر میں کس کس راج نے راج کیا ہے اور ان کی کس طرح کی بیوستہ رہی ہے کس طرح کس طرح بیت کو فولو کرتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہاں پر ہوگا اس سرینی میں تمیل گرنط بھی آتے ہیں یعنی کہ تمیل میں آپ جو تمیل میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بہت سار گنت لکھے گئے ہیں تو وہاں پر بہت اتھیاس کے بارے میں آپ پتہ چلتا ہے تمیل جب آپ اتھیاس میں جائیں گے تو آپ سات وحار ونس کے بارے ملے گا گ سات وحار ونس جو ہے وہ دکشن بہار ونس رہا ہے اور پھر برہم ایک ہاں تو دکشن بھارت میں آپ اگر جائیں گے تو آپ مہا پر مل جائے گا مہا پر بھی آپ ملے گا دکشن بھارت میں جائیں گے تو سات وحار مرس آپ مہا پر مل جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں لیجے گا آپ چلی بہت سندر آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تو لیجے گئے یہاں پر 1148 ایسی میں ہوئی ہے آپ کا اور اس میں کسیر کی اتھیاس کا سارا درس آگے بڑھیں گے گا گپت کالین ویشا کدت دیکھے گا گپت کالین ویشا کدت دوار لکھی گئی مدر آک مدر راک سندر آک سندر بہت راج نیتی کا ادھ گھا کرتا ہے اب لیجے گئے سندر 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 میں آیا تھا تو یہاں پر آک اس کے بارے میں آپ بتاتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر آپ بتاتا ہے تو گپت کالین ویشا کدت کا مدر آک سندر کے آک من کے شی گر بعد ہی بہات راج نیتی کا ادھ گھاٹن کرتا ہے اب یہاں دیکھے گا پورس ہے آپ پورس جو ہے آپ پورس کے بارے میں آپ کو سندر سندر رہے ہیں تو آگے بڑھ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ لیجئے گا کوٹلیے کا اس سندر میں مہت پور گرن تھے آپ کا دیکھیں میں کہنا تھا آپ سے کوٹلیے دوارہ یا چانک کے دوارہ چانک کے یا آپ کا وشنگ دوارہ یہ تینوں ایک ہی ہیں چانک کیے وشنگ اور کوٹلیے اسی سماندھ میں مہت گرن تھے جس کی رچنا مدرہ راک چھس کے پور ہی کی گئی تھی یعنی کہ مدرہ راک چھس ہے وشنگ کا لکھا ہوا اسے پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا ٹھیک ہے اس گرن میں رچنا کا آنیت کالی ساسن موریے کالین جو ہے یہ کون بتاتا ہے اس کے بارے میں آپ یہ بتاتا ہے یہ آپ کو ارس بتاتا ہے یعنی کہ کوٹلیے کا دوارہ لکھا جو ارس ساس ہے وہ سب سے جیادہ موریے ساسر کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ موریے ایسا ہی جڑا ہو ہے یہ ویقتی رہا مہابحشے بھی راج نیتی کے سمن میں چرچا کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اسی طرح پان تنجلی کا مہابحشے بھی راج نیتی کے سمن میں چرچا کرتا ہے تو یہاں سے آپ کو ملتی ہے شکر نیتی شار بھی ایک مہت پون ایتھی گرن ہے جس میں گارگی سہیتہ پران کا ایک بھاگ ہے جس گرن گارگی سہیتہ پران کا ایک بھاگ ہے آپ کا جس میں یونوں کے آکرمن کا اُلے کیا گیا ہے یہ کہ گیا گیا ہے یہ آپ پر نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے یہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ اس کو پتہ چلتا ہے اس کے بعد میں آگے بڑھ جائیں گے ہاں پر کالی داس کا مال وگر مطر سہیتہ ہوتے ہوئے بھی ایتیاج سامنگے پر ست کرتا ہے آپ کا ساہیتی ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ پر ایتیاج سامنگے پر ست کرتا ہے اس گرنت میں کالی داس نے پش پہ مطر سنگ کے پتر اگنی مطر تا تھا ویدرب راج کی راج کماری مالو ویقا کی پریم کتھا کا اللہ